بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان کمر حسین ناظرین چونکہ مختلف ایجنورسٹی ہیں جو ہاں و اڈمیشن لے رہی ہیں تو اس بار جو میرٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا ہے تقریباً زیادہ تر ڈپارمنٹس کا جو ہے وہ نائٹی سے اباب ہے اور خاص کچھ ایسے سپیشل ڈپارمنٹس ہیں جن کا میرٹ نائٹی ایٹ نائنی سیمن پہ رک گیا ہے تو ایسے سٹوڈنٹس جن کے میرٹ کم تھے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس بار ایڈمیشن کے معاملے میں تو اکثر پوچھ رہے ہیں کیا ہم ایفلییٹڈ کالجز جو مختلف ایجنورسٹیز کی ہیں تو کیا ان میں ایڈمیشن لے لیں کوئی ڈگری کی ویلیو ہوگی کوئی فائدہ ہوگا تو آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس ایفلییٹڈ کالجز کی ڈگری سے کوئی ویلیو ہوگی کوئی فائدہ ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب چینل وارسٹائل کمر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگائے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح ایڈمیشن سکالرشیف یا میرے لسٹیلیٹڈ جو انفارمیٹے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح ایڈمیشن سکالرشیف یا میرے لسٹیلیٹڈ جو انفارمیٹے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ لاتا رہتا ہوں تو جو ہی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ تک پہنچے گی تو بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا ناظرین چونکہ مختلف یونیسٹیز کا جو میرٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا اب سٹوڈنٹس غریب بہت پریشان ہیں اس بار کے آپ کو دیکھ لیں میرٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا پہلے تو ففٹی سکسٹی یعنی اسلامیہ ڈیپارٹمنٹ کا اکثر سٹوڈنٹس اسلامیہ ڈیپارٹمنٹ میں جا نہیں رہے ہوتے تھے لیکن اس بار تو اسلامیہ کبھی مختلف یونیسٹیز کا میں دیکھ رہا ہوں نائٹی سے اب آوے چلا گیا ہے تو جو سٹوڈنٹس جن کا ففٹی سکسٹی سیونٹی کی رینج میں آتا تھا تو اب ان کا تو کوئی حال ہی نہیں یونیسٹیز گورنمنٹ یونیسٹیز میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا میرٹ جو ہے وہ انکریز کر گیا ہے تو باقی چائز بچتی ہے پرائیویٹ یونیسٹیز کی جو ایفلییٹڈ کالجز ہیں آپ کے ان کی تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جابز کی ایویلیبیلٹی یعنی کتنی ہے اس کے مطابق جہاں تک میں جانتا ہوں یا جہاں تک میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا اگر آپ کا کسی ایفلییٹڈ کالجز میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ میرٹ آپ کا اتنا ہے آپ کیا سال سکپ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی اور ریزن کی وجہ سے مزید بڑھ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال جنہوں نے نہیں لیا تھا ان کا حال دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انسی آئے گی کیونکہ اس بار خود دیکھ لیں آپ کے کیا حالات ہوئے ہیں تو یہی سین ہے اگر آپ کا ایڈمیشن ایفلییٹڈ کالجز میں ہو رہا ہے یا کیونکہ ڈگری تو آپ کو اسی یونیورسٹی کی ملے گی اب جی چیز دیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہوگی ڈگری کی ویلیو ہوگی کیوں اگر آپ خود کچھ سیکھنے والے بنیں گے ایفلییٹڈ کالجز کیوں نہ ہوں پرائیویٹ یونیورسٹیز کیوں نہ ہوں آپ اگر اس چیز میں اس دیپارٹمنٹ میں اس سبجیکٹ میں ایکسپارٹ ہو گیا کچھ جاننے والے کچھ سیکھنے والے کچھ سمجھنے والے ہو گیا تو ضرور جو ہے وہ آپ کامیابی حاصل کریں گے آپ کی میند جو ہے وہ ضروری نہیں ہے گورنمیڈ یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں اگر آپ وہی میند آپ ایفلیٹڈ کالجز میں آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں تو آپ کی ڈگری بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے آئے میریڈ ہی کام ہے تو کیا کریں چائز تو یہی بچتی ہے باقی ایفلیٹڈ کالجز کی یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تو کوشش کریں جہاں تک میں سجیسٹ کروں گا نہیں تو کوئی آپ سکل سیکھیں مطلب اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں ٹھیک ہے یہ ٹائم جو آپ کا بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے آپ کی جو پروفیشنل لائف آگے سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے اس کے لئے تو آپ اس کو جو ہے وہ ویلیو ایبل بنائیں کوئی کام جو ہے وہ سیکھیں نہیں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا اگر آپ کا ایفلیٹڈ کالجز میں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ لے لیں اور میند کریں میند کے ساتھ ہی سب کچھ ہے آپ کے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ میند کی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز سے ہیں پرائیویٹ ایفلیٹڈ کالجز سے ہیں یا گورنمنٹ ایفلیٹڈ کالجز سے ہیں یا پرائیویٹ سے ہیں لیکن انہوں نے میند کی ہے اور آج ان کا نام ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی میں نے دیکھے ہیں جو یونیورسٹیز سے ڈگری کر کے جو ہے نکلتے ہیں لیکن ان کے پاس سکل نہیں ہوتی ان کے پاس ایبلیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو شو کر سکیں اپنے آپ کو اس کام میں لگا سکیں تو اس ڈگری کا کوئی فیدہ نہیں ہے کرنے کا تو اسی لیے اگر آپ کا ایفلییٹڈ کالجز میں ایڈمیشن ہو رہا ہے تو آپ ایڈمیشن لے لیں ٹھیک ہے اور اس ڈیپارٹمنٹ میں اس سبجیکٹ میں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے کی انشاءاللہ مارکس اگر کم ہیں تو اس کا حال تو کوئی یہی منتا ہے تو آپ کا فیوچر مستقبل میں برائٹ ہوگا انشاءاللہ مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے جوڑے رہی واسٹائل کمر کے ساتھ شکریہ